ایلیکشن سے فرار کے لیے شہباز سرکار ہر حربہ آزمانے کو تیار انتخابات گلتوا کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کے فورم کو استعمال کرنے کی بھونڈی کوشش کہا گیا فورم قومی معاملات پر کسی بھی دباؤں میں نہیں آئے گا اجلاس میں ملک کی سلامتی اور موشی صورتحال پر بھی بریفنگ دی گئی بلچستان میں قلدن تنظیم کے سربراہ کی گرفتاری پر بھی اداروں کو خراج تحسین حکومت طاقت کے نشے سے باہر نہ آ سکی عمران خان پر بغاوت کی دفعات کے تحت اسلام آباد میں ایک اور مقدمہ دج مقدمے میں عمران خان کے انٹرویو کو بنیاد بنایا گیا فواد چودری کہتے ہیں کہ بغاوت کی شک کو لاہور ہائی کورٹ غیر آئینی قرار دے چکی یہی وہ احترام ہیں جس کا مظاہرہ حکومت عدالتوں کے ساتھ کر رہی ہے امریکی صفی ڈانلڈ بلوم کی وزیراعظم ہاؤس آمت وزیراعظم شہباز شلیف سے اہام ملاقات دو طرف تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال سیاسی صورتحال کی بنا پر اس آقڈار کا دورہ امریکہ ملتوی دورے میں آئی ایم ایف مہائدے کو حتمی شکل دی جائے نہیں تھی امران خان کی پیشی کی کوریج روکنے کے پیمرہ کے حکم کے خلاف کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے پیمرہ کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا یہ پابندی تو ایک دن کے لیے تھی عدالت کا درخواست وزار وکیل سے مقالمہ ایک دن ایک گھنٹہ یا تین گھنٹے بھی پابندی لگانا اختیار سے تجاوز ہے وکیل کا جواب سپریم کورٹ کا فیصلہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے پارلیمنٹ میں اقلیت نے جو قرارداد منظور کی اس کی اصل وجہ ردی کی ٹوکری ہے پی ٹی آئے راہنما عصد عمر یہ کہتے ہیں کہ عدالت عظمہ کے خلاف تقریر آئین کے منافع ہیں کیا پاکستان ماورائے آئین ریاست بننے جا رہا ہے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر ادلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسیپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو یا ادلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے